بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توشہ خانہ کے اس الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نا اہل قرار دے دیا الیکشن کمیشن کا عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا حکم پی ٹی اے نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا فیصلے کی کوپی آتے ہی پٹیشن دائر کر دی جائے گی اسد عمر کا اعلان ای سی پی کا یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ سنوائیں اسد عمر کا بیان دوستو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر عظم عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں نا اہل قرار دے دیا آج الیکشن کمیشن کی جانب سے سنائے جانے والے فیصلے کے مطابق پی ٹی اے چیئرمین اس فیصلے کے بعد رکن قومی اسمبلی نہیں رہے الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بینچ نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر سنایا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی اے رہنما فواہ چودری نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان میں انقلاب کی ابتدا ہوگی میں پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے حق اور آئین کے حصول کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں فواہ چودری کا کہنا تھا کہ انہیں اس الیکشن کمیشن سے یہی توکو تھی وہ کیسے بھاری اکسریت سے زمنی انتخابات میں کامیابی والے شخص کو نا اہل کر سکتا ہے فیصلے سے قبل الیکشن کمیشن نے اسلام آباد پولیس کو ایک خط لکھ کر آج الیکشن کمیشن کی عمارت کے اندر اور باہر فول پروف سیکیورٹی کی بھی درخواست کی تھی تاکہ کسی ناخشکوار واقعے سے بچا جا سکے الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے لیے فوری طور پر تمام ضروری اقدامات کیے جائیں اس سے قبل بھی اہم سیاسی نویت کے مقدمات میں الیکشن کمیشن نے اضافی سیکیورٹی کی درخواست دی تھی الیکشن کمیشن نے غزشتہ ماہ انیس ستمبر کو توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا